موسیقی میری لیے یہ باعث سعادت اور فخر کا بھی مقام تھا کہ مجھے صدا زہور کی ٹیم نے اس کام کے لیے کہا کہ میں بچوں کی امام زمان سے کی گئی باتیں سنوں اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو انتخاب کروں جو کہ میری زندگی کے چند مشکل کاموں میں سے بھی ایک کام تھا خوبصورت بھی سب سے زیادہ کام تھا اور مشکل بھی تھا مشکل اس لیے کہ مجھے سب بچے خود سے بہتر لگ رہے تھے مجھے خود سے زیادہ امام زمان کے عاشق اور شہدائی لگ رہے تھے اور جو کہیں انشاءاللہ اور پھر کس بچے کو کس طرح سے دوسروں پر فوقیت دی جائے تو آپ کی محبت اور آپ کا امام زمان کے لیے چاہت اور آپ کے ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے آپ سب پہلے نمبر پہ ہیں لیکن زبان اور بیان کی ادائیگی مثلا اردو کس کی اچھی ہے بچوں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اردو کس کی اچھی ہے اچھا کس نے ٹائم کا خیال رکھا ہے کس نے کتنی باتیں بتائی ہیں امام زمان کے متعلق کس کی پریزنٹیشن اچھی ہے تو اس کے حساب سے اور واقعی مگلے بہت مشکل تھا آپ بچوں میں سے آپ سب اور ماشاءاللہ خدا آپ سب کو نظرِ بد سے بچائے تو یہ جو ویسے ادھر کوئی فس سیکنڈ تھرڈ نہیں ہے آپ سب ایک جیسے ہیں اور آپ سب امام زمان کے عاشق اور امام زمان کے پیارے ہیں لیکن پریزنٹیشن کے حساب سے دعا فاطمہ بیٹی جو ہیں وہ ان کا جو میٹر اور وہ ادائیگی اور ان کا جو انداز تھا وہ بہت خوبصورت تھا اس کے بعد محمد حسین ان کے مخارج اور خود اعتمادی اور جو ان کے اشارے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑے مقرر انشاءاللہ بنیں گے اور مولا کی فوج میں سے ایک ہوں گے دعا زہرہ بچی چھوٹی سی ہے لیکن اتنی خوبصورت ادائیگی اور اتنی پاک اور صاف باتیں کہ واقعی لطف آیا اس کے بعد انشراح لاکھانی ہے یہ بھی ہماری بیٹی جو ہیں بہت خوبصورت جو اس کا میٹر ہے جو کانٹنٹ ہے اور جو پریزنٹیشن ہے پیچھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ بھی ہے جو شاید امام زمان کے متعلقی ہے میں اس کو مزید زوم کر کے نہیں دیکھ سکا کہ اس میں کیا تھا اور سیدہ ثانیہ زہرہ اس بچی کی آئی کانٹیکٹ اور جو اعتماد تھا بہت اچھا تھا اور زبان بھی بہت صاف ہے اور بالکل لگتا تھا کہ جیسے بچی جو ہے وہ یہ تقاریر وغیرہ کا کام پہلے بھی اس کو یہ تجربہ ہے کہ بچی کی بہت اعتماد تھا اور بالکل کیمرے کی طرف دیکھ کر تو وہ دعا فاطمہ سب سے پہلے اس کے بعد محمد حسین اور دعا زہرہ اور پھر ثانیہ زہرہ اور انشاء اللہ کھانی یہ جو دو دو ہیں یہ ایک طرح سے اور دعا فاطمہ جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ خداوند قدوس آپ سب بچوں کو اور آپ کے والدین کو امام زمہ کے خصوصی ساتھیوں میں سے شمار کرے اور مجھے آپ لوگوں کے صدقے میں امام زمہ کو مجھ سے راضی فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ